Hi friends, this is Dr. Imran Khan as you know that I'm a sexologist آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت important بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کھانا ہمارے شریر کے لیے essential ہے اس کے بینہ ہم نہیں چل سکتے اور کھانے سے زیادہ طاقتور میڈیسنس دھرتی پہ کوئی نہیں ہے لیکن یہی کھانا اگر غلط ہو جائے تو اس سے زیادہ خطرناک زہر بھی کوئی دوسرا نہیں ہے اور دھیرے دھیرے آپ چھوٹی سی عمر کے اندر ان بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں جو آپ کو بیڈ میں شرمندہ کر دیتی ہیں ایسے چھے کھانے جو ہماری انڈین ڈائیٹ میں بھرے پڑے ہیں جو بھری پڑی ہیں اور ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ یہ زہر کا کام کر رہے ہیں آپ کے شریر میں نمبر ایک سیچوریٹڈ فیٹ مجھے بتائیے کیا کوئی انڈین ڈائیٹ ایسی ہے جس کے اندر سموسے کچوڑی پوری پرانٹھے نہ ہو ڈی فرائٹ چیزیں نہ ہو اگر مان لیجے ریگولر بیسس پہ بھی نہیں تو ار ریگولر بیسس پہ ہمارے گھر میں یہ چیزیں عام طور سے کھائی جاتی ہیں یہ سیچوریٹڈ فیٹ سے بھری ہوتی ہیں اور سیچوریٹڈ فیٹ کرتی کیا ہے جناب جانتے ہیں یہ سیچوریٹڈ فیٹ آپ کی خون کی نلیوں کو تنگ کر دیتی ہے نیرو کر دیتی ہے پلاک جمع دیتی ہے جس سے بلڈ سپلائی کی کمزوری ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یہ آپ کی ڈیزائر کو بھی کم کرتا ہے جی ہاں پرفارم کرنے کی ڈیزائر کو بیڈ کے اندر جو شیلے پن کو بھی یہ کم کر دیتا ہے نمبر دو ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹس ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹس کیا ہوتے ہیں نمبر ایک بریڈ بسکٹس ٹھیک ہے ذرا مجھے بتائیے بٹر نان کون نہیں کھاتا ذرا آپ مجھے بتائیے پیسٹریز پیٹیز یہ کس گھر میں آویلیبل نہیں ہے یہ کیا کرتی ہیں جو آپ کے اندر انسولین ریزسٹنس کو بڑھا دیتے ہیں آپ کے ٹیسٹسٹیرون کو گھٹا دیتے ہیں دوسرا کام یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کے شوگر لیول کو بھی بڑھاتے ہیں نمبر تین اگر میں اسے کہوں کہ یہ سلو پوائزن ہے تو اس کا نام اس سے بہتر میری نظر میں کوئی دوسرا نہیں آتا وہ ہے وائٹ شوگر یہ شوگر اس کے کتنے نقصان ہیں آپ سنیے سب سے پہلا اس کا نقصان ہے کہ یہ سوائے کالوریز کے اس کے اندر کوئی ہیلتھ نہیں ہے اس کے اندر کوئی منرل نہیں ہے یہ صرف اور صرف کالوریز ہیں اور یہ بچوں کے لیے بھی اتنی نقصان دے ہیں جبنی بڑھوں کے لیے ہیں نمبر چار شراب الکوہل الکوہل آپ کی سیکس ڈرائیو کو آپ کی پوٹنشیلٹی کو آپ کے بیڈ کے اندر پاور کو کھا جاتا ہے یہ آپ کے گروت ہارمونز کے اندر کمی لانا شروع کر دیتا ہے دھیرے دھیرے نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کا بیڈ خراب ہو جاتا ہے پانچوی چیز ہے کتنی کومن ہے آپ بھی سنیں گے کولڈ رنگ سوڈاز اکثر سوڈاز کے اندر یا تو ریفائنڈ کاربوہیڈٹ اور ریفائنڈ شوگر بھرے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ایک زہر ملا دیا جاتا ہے اسپارٹیم اور آرٹیفیشل شوگرز سٹڈیز یہ کہتے ہیں یا آرٹیفیشل شوگر آپ کے ایسٹروجن کو بڑھاتے ہیں آپ کے سیروٹونین لیول کو کمزور کر دیتے ہیں اور چھٹا پروڈکٹ جو جن والے لڑکوں میں کسی درجہ بہت کامن ہے وہ ہے سویا پروڈکٹس سویا بین ہے سویا چنگ سوارا جسے بولتے ہیں سویا بین سب کے لیے ہیلدی نہیں ہے اٹھارہ سال کی عمر سے لے کے ساٹھ سال تک کے مردوں کے لیے میں سویا بین کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا کیوں؟ تو کوئی آدمی اگر اپنی منز ہیلتھ کو سٹیمولیٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سویا پروڈکٹ کو اوائیڈ کرے تو یہ اگر آپ اوائیڈ کرتے ہیں تو چمت کاری فائدہ آپ نے اندر دیکھ سکتے ہیں تینکیو